بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں فرزانہ اور آپ آج سیکھ رہے ہیں زے کی آواز پہچان زے سے چیزوں کے نام اور لکھتے کیسے ہیں یہ سبق ان ننہ منفرشتوں کے لیے ہے جو ابھی لکھنا پڑھنا شروع کر رہے ہیں جیسے کہ عبدالحادی اکی جی ابھی شروع کرتے ہیں زے اس کے اوپر ایک نکتہ ہوتا ہے اور باقی یہ والی شکل آپ کو یاد ہوگی آپ رے اور رے لکھ چکے ہیں پہلے سیکھ چکے ہیں اور آپ کو پہچان ہو گئی ہے اس کی اس کے اوپر ایک نکتہ ہے اسے کہتے ہیں زے زہ اس کی آواز ہے زہ زیور زہ زہ زیور تو آپ نے میرے ساتھ ساتھ بولنا ہے تاکہ آپ کو پڑھنا آ جائے very good چلیں جی next دیکھتے ہیں کیا ہے یہ ہے زے زہ زمین زمین زے زہ زمین ہم زمین پر رہتے ہیں نا زمین good چلیں جی یہ دیکھیں زے زہ زرافہ زرافہ ساتھ ساتھ دول رہے ہیں نا ملکل شاباش چلیں جی اب دیکھتے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے ابھی ہم نے زے ڈھونڈنا ہے اس میں سے زے حرف ڈھونڈ کے اس کے گرد دائرہ لگانا ہے زے یاد ہے کیسی شکل ہے زے کی زے کی شکل یہ ہے دیکھیں اور اس کے اوپر ایک نکتہ بھی ہے ابھی ہم ڈھونڈتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہر حرف کو دیکھتے ہوئے جائیں گے کہ یہ کیا ہے ٹھیک ہے چلیں جی پتائیں ایسے آپ ڈھونڈ سکتے ہیں یاد رکھیں کہ میں جب پوچھوں گی تو آپ نے بتا دینا ہے جلدی سے یہ ہے کیا جیم یہ زے نہیں ہے یہ ہے جیم یہ زے ہے نو تے یہ تے ہے اور یہ زے ہے کے نہیں ہے سوچیں ذرا یہ زے ہے اور یہ یہ بھی زے نہیں ہے تے ہے یہ تے اور یہ یہ زے ہے اوکے آپ کو پتا ہے واہ واہ عبدالحادی آپ کو ہی پتا ہے گوڈ شاوش اور یہ ڈال یہ زے ہے شاید نہیں کیوں نہیں اوہ اس کے اوپر نکتہ نہیں ہے یہ زے نہیں ہے شاوش آپ کو پتا ہے یہ ہے رے ٹھیک ہے اوکے اور یہ کیا ہے بے پرفیکٹ اور یہ ییس یہ زے ہے پھر پہچان لیا اور یہ یہ تو شکل ہی مختلف ہے یہ کچھ اور ہے خے خے very good اور یہ زے ہے بالکل زے ہے اور یہ پے اور یہ زے یس اور نو ییس زے اور یہ اس کے اوپر تو نکتہ نہیں ہے یہ تو رے یہ رے ہے تو بھی آپ دیکھیں آپ کا پتا چل گیا ہے نا زے کونسی ہے جس کے اوپر ایک نکتہ ہوگا یہ دیکھیں سب ہم نے پہچان لی زے کی پہچان یہ ہے رے کی شکل نیچے سے اور اوپر ایک نکتہ چلیں جی تا لیے آپ کے لیے آپ نے رون لیا اب آگے چلتے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے زے کی آواز سے شروع ہونے والی چیزوں کے گرد دائرہ لگانا ہے میں بولوں گی تو آپ نے زے کی آواز پہچان نہیں ہے اس پر سے زے کی آواز کیا تھی ز اب زے سے کون کون سے لفظ جو ہمشروع ہو رہے ہیں کون کون سے تصویروں کے نام زے سے ہیں ٹھیک ہے آپ نے بتا رہا ہے ہم اس تو سرکل کریں گے گوڈ چلیں جی یہ پہلے کیا ہے یہ ہے زے ور زے ور ز زے ور یہ ہے ایسے جو یہ انگوٹی ہے لیکن ہم نے بات کرنی ہے اس کی یہ اندر جو پتھر لگاوا ہے اس کو کہتے ہیں زمرد زمرد تو کیا یہ ز سے شروع ہو رہا ہے بتا ہے مجھے آواز سنکے زمرد ز ییس زمرد یہ ز سے شروع ہوتا ہے بلکل شاباش اور یہ تتلی ت تتلی یہ زے کی آواز سے شروع ہو رہا ہے نہیں یہ تو ت ت کہہ رہا ہے یہ ز نہیں بول رہا ہے نا اوکے پھر آگے چلتے ہیں یہ کیا ہے ٹانگ کو پتہ بھی ہے اوکے یہ بول بھی رہی ٹانگ ٹ ٹانگ یہ زے کی آواز آ رہی ہے اس میں نہیں آ رہی بلکل اوکے آگے چلتے ہیں یہ کیا ہے زمین زمین ز ز کی آواز آ رہی ہے زمین ہر دی آپ بتائیں یس شاباش بری گوڈ ہر دی کو پتہ ہے اور یہ یہ ہے رونا رونا بچہ رو رہا ہے رونا ر رونا زے کی آواز ہے اس میں یہ زے سے شروع ہو رہا ہے نو فیری گوڈ اور یہ یہ ہے زبر 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 ز سے شروع ہو رہا ہے ز زبر شاباش فیری گوڈ آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ زے کی آواز ز ہوتی ہے پرفیکٹ اور یہ کیا ہے زرافہ 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 ز زرافہ ز سے شروع ہو رہا ہے بلکل شروع ہو رہا ہے تو ابھی ہم نے ز سے شروع ہونے والے الفاظ کے نام بولے ہیں ٹھیک ہے میں پھر سے ایک دفعہ بول رہی ہوں آپ نے یاد رکھنا ہے زے کی آواز ہے ز یہ ہے زیور زمرد زمین زبر زرافہ سب کے شروع میں دیکھیں آپ ز کی آواز آ رہی ہے ٹھیک ہے پرفیکٹ چلیں جب آگے چلتے ہیں لکھنے کا کام شروع یہ ہے ز ایسے نیچے لا کے پھر اس طرف کو موڑتے ہیں اور آپ کو ابھی بتایا میں نے اس پر ایک نکتہ ہے اس کو کلر کرنا ہے آپ نے اور کلر کرنے کے لئے ایک اور چیز آپ کے پاس زرافہ ہے یہاں زرافے میں کون سے کلرز ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے اس کی تصویر دیکھیں میں نے ہی بتا رہی کہ اس میں کون سے کلرز ہوتے ہیں پیچھے ہم نے پڑھا ہے اس میں دیکھیں کون کون سے کلر ہے وہ آپ نے کلر کرنے ٹھیک ہے اور اب پھر ہم لکھنا شروع کریں گے کہاں سے یہاں سے نیچے آئے گا پھر ادھر اسانسہ ہے آپ نے پینسل لے آئے جلدی سے چلیں جی شروع کرتے ہیں یہاں سے رکھا پین پینسل اور اس کو لے گیا ہے نیچے اور پھر اس طرف اور نکتہ یہاں پہ پھر سے یہاں سے شروع کریں گے نیچے لے کے آئے اور اس طرف اور دینا ہے پھر نکتہ پسلائن کو ٹچ کرے گا یہاں سے نیچے اور اس طرف ویری گوڈ لکھ رہے ہیں نا کوئی بات نہیں اگر اچھا نہیں لکھا جاتا ہم پھر اسے پریکٹس کریں گے تو اچھا ہو جائے گا پھر نیچے اور یہ یہ دیکھیں بلکل آسان سا ہے آپ نے پہلے یہاں سے شروع کر کے نیچے کو آنا ہے اور پھر آپ نے اس طرف کو موڑ دینا ہے گوڈ ییس اور جی یہ ہونے لگا ہے کمپلیٹ مکمل ہو گئی ہماری لکھائی ویری گوڈ تو دیکھیں کہ پھر نکتہ ہے زیر لکھنا پھر پیکٹس کرنی ہے پھر آپ کو لکھنا آئے گا پتہ ہے کوئی بات نہیں پہلی دفعہ چھا نہیں لکھا گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ پھر سے لکھیں گے تو آپ کو لکھنا آجائے گا اور اب آپ نے پھر سے پیچھے سے ویڈیو چلا کے ساری دیکھنی ہے تاکہ آپ کو لفظ بولنے آجائیں آپ کو آواز آجائے کہ کیا ہے زے کی میں سے میں بتا دیا کہ زے کی آواز ہے ز لیکن پھر آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھیں گے تو پھر آپ کو یاد ہو جائے گا تو جندی سے پھر سے ویڈیو دیکھیں اور اگلی ویڈیو ہم بنائیں گے اب جلد ہی تو تب تک یہ سب کچھ سیکھ لیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ